جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ انصداد دہشتگردی ایک میں ترمیم، چھبیسوی آئینی ترمیم اور جمہوریت کی توہین ہے ویک فیل میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آمن کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا جیونیز کی نمائندے رجاس اب مغل رپورٹ کریں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان کے آزاد میں ویک فیل کی سینٹر مسجد میں ایک فکری نشست کا احتمام کیا گیا جس میں برطانیہ بار سے جمعیت کے کارکنو اور علماء کی بڑی سباز نے شرکت کی اس موقع پر مولانا فضل رحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دین اسلام بنیادی انسانی حقوق کے تحافظ اور ہشال معاشی نظام کی زمانت دیتا ہے پاکستان کی بقاہ اسلامی نظام میں ہے اسلام کے نام پر حاصل کی ہوئے ملک میں ستتر سال ہو گئے ہم آج تک اللہ کے ساتھ جن لڑ رہے ہیں اور پھر بھی ہم پوشحالی کی بات کرتے ہیں آبادی کی بات کرتے ہیں عمل کی بات کرتے ہیں بعد ازاں انہوں نے میڈیا کے ساتھ اپنی گفتگو میں انصداد دشتگردی ایکٹ میں ترمیم کی مضامت کرتے ہوئے اسے پارلیمنٹ اور جمہوریت کی توہین قرار دیا اور کوئی ایجنڈے پر نہیں تھا کسی کو خبر نہیں تھی کہ آج بس یہ تھا کہ بل لائے جانے ہیں کیا لائے جانے ہیں کچھ پتا نہیں تھا وہ بھی اسی روز اس سے پہلے کوئی خبر نہیں تھی تو بغیر ایجنڈے کے عراقین کو بھی پتا نہیں میرے خیال میں تو پرائیمنسٹر کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ آج کیا پاس ہو رہا ہے بس لا کر پاس کر دی گئی اور خوش ہے کہ ہم نے اسم لیے سے بڑے اچھی بل پاس کر دی ہے انہوں نے آئین کی توہین کی ہے انہوں نے بلکل پارلیمنٹ کی توہین کی ہے انہوں نے جمہوریت کی توہین کی ہے اور کم از کم پیپلز پارٹی اور مسئلیلی کو تو جمہوریت کی بات کرنے کا اب کوئی حق حاصل نہیں تقریب سے ڈاکٹر راشد سمرو مولانا اسلام علی شاہ اور دیگر کارکنوں میں بھی خطاب کیا اور مولانا فضل الرحمن نے امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کی رجاس مغل چینیوز ویک فیلڈ